السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین امیت کرتا ہم سب خریت افتحات کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ وال کا پارٹ نمبر 24 پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے دیکھیں عقیدہ نمبر 12 سے سیرات حق ہے سیرات یعنی وہ جو پل سیرات ہے نا اسی کا سیرات حق ہے یہ ایک پل ہے کہ پشتے جہنم یعنی جہنم کی پیٹ پر نسب کیا جائے گا لگایا جائے گا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے اور پھر انبیاء و مرسلین پھر یہ امت پھر اور امتیں گزریں گی یعنی اس پول سے ہر ایک کو گزرنا ہے اس کے بعد ہی جنت میں جانا ملے گا اور حسب اختلاف عمال یعنی عمال کے الگ الگ ہونے کے مطابق یعنی جیسے جیسے عمال ویسا ہے ویسا فائدہ ٹھیک ہے پل سیرات پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے جس کے جیسے عمل ہوگے وہ ویسے گزریں گا بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کونڈا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے یعنی کوئی ایسے پرندے کی طرح گزرے گا اور بعض جیسے گوڑا دوڑتا ہے اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے یہاں تک کہ بعض شخص سورین پر گسٹتے ہوئے اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا یعنی چونٹی کی طرح دیرے دیرے کیوں اس کے عمال ایسے ہو گئے اور پل سیرات کے دونوں جانی بڑے بڑے آنکڑے اب یہ کہوں اس میں بتا رہا ہے اللہ عز و جل ہی جانے کے وہ کتنے بڑھوں گے نہیں یہ آنکڑے جو ہے کتنے بڑھوں گے ٹھیک ہے لٹکے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا یعنی جو گیرا وہ ہلاک ہوا یہ تمام اہلِ محشر یعنی محشر والوں تو یعنی یہ اہلِ محشر تو پول سے گزرنے میں مشغل یعنی اس میں مشغل رہیں گے ٹھیک ہے مگر وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفی یعنی کون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پول کے گنارے کھڑا ہوا با کمالِ گریہ و زاری اپنی امتِ آسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے رب سلم سلم یعنی الہی ان گناہگاروں کو بچا لے بچا لے سلامتی سے گزار لے اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرمائیں گے یعنی جتنے بھی یہ مراحل ہیں ان تمام جگہوں پر میزان ہے پول سیرات ہے حساب ہے ٹھیک ہے رہیں گے کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے یعنی نیکیوں میں کمی ہوگی اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے اور فوراں ہی دیکھو تو حوض قوسر پر جلوہ فرما ہے پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں پانی پیلا رہے ہیں یعنی قوسر کا جام اور وہاں سے پل پر رونک افروز ہوئے اور گرتوں کو بچا لیا سبحان اللہ گرز ہر جگہ انہی کی دہائی ہر شخص انہی کو پکارے پکارتا انہی سے فریاد کرتا ہے اور ان کے سیوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے دوسروں کو کیا پوچھے صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار یعنی تمام عالم کا جو بوجھ ہے ان کے ذمہ ٹھیک ہے دیکھا گے صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى علیہ وآصحابہ وبرک وسلم اللہم نجینا من احوال المحشر بجائی ہادن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ افضل الصلاة والتسلیم آمین یہ قیامت کا دن کہ حقیقتا قیامت کا دن ہے جو پچاس ہزار برس کا دن ہوگا جس کے مسائب بے شمار ہوں گے مولا عزوجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لئے اتنا حلقہ کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے یعنی اتنا وقت لگے گا ان کو پچاس زدر سال کا وہ دن کہ بس فرض نماز پڑھی اور اتنے میں یہ وقت ان کے لئے ختم گیا یہ اللہ ان کے لئے آسان کر دے گا بلکہ اس سے بھی کم یہاں تک کے بعضوں کے لئے تو پلک جپکنے میں سارا دن تیہ ہو جائے گا سبعان اللہ یعنی وہ پھر ہوں گے بھی ایسے نیک لوگ کیا ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَتِ إِلَّا كَلَمْحِلْ بَصَرِ او ہوا اقرب یہ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جپکنا بلکہ اس سے بھی کم سب سے عظم و عالی جو مسلمان کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عزوجل کا دیدار ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں جسے ایک بار دیدار مجسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا ڈوبا رہے گا کبھی نہ بھولے گا اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا یعنی حضور اللہ کا دیدار فرمائیں گے یہاں تک تو حشر کے احوال و احوال مختصر بیان کیے گئے ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں نہیں اتنا آرام اتنی فیسلیٹی اتنی سویدہ کہ کوئی بیانی نہیں کر سکتا اور اس کو جنت کہتے ہیں یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں اسے جہنم کہتے ہیں عقیدہ نمبر تیرہ جنت و دوزق حق ہے ان کا انکار کرنے والا کافر ہے اس طرح آگے دیکھیں جنت و دوزق کو بنے ہوئے ہزار ہا سال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی قیامت کے دن بنائی جائے گی نہیں بلکہ بنی ہوئی ہے قیامت و بعث و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جنت و دوزق جیسے بھی پڑھ سکتے کیونکہ واو ہے یا دو دو کو اب ملائیں ٹھیک ہے قیامت و بعث حشر و حساب ثواب و عذاب یا پھر بیش میں واو کا ترجمہ اور بھی کر سکتے ٹھیک ہے کہ ثواب اور عذاب اور جنت اور دوزق سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشور ہے جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گھڑے گھڑے یعنی خود سے بتائے ٹھیک ہے مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب اپنے برے عامال کو دیکھ کر یمکین ہونا یا حشر فقط روحوں کا ہونا اس طرح کی جو بات کرے وہ حقیقتا ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے اب جنت اور دوزق کی مختصر کیفیت بیان کی جاتی ہے جو کہ پارٹ نمبر پچیس سے انشاءاللہ یہ جنت بیانم شروع کریں گے